اسلام علیکم فرنڈز بہت ہی اہم خبریں جس میں نیشنل بینک آف بہرین نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے بٹکوائن کو لے کر کے اور اس کے بعد ہونگ کونگ کا بڑھتا ہوا روچان اور مزید بے شمار ایکسچینجز کی مارکٹ کے اندر آمد اس کا مارکٹ پہ کیا امپیکٹ رہے گا یہ بھی آپ سے شیئر کروں گا میں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی ویڈیو کا نوڈیفکیشن مشتہ ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا تو دوستو کیپلائزیشن میں چار سے تین بلین کی روٹیشن چل رہی ہے اون ہے اور ڈومینس میں پوائنٹ تھرٹین پرسنٹ کی کمی وہ بھی مورننگ کے وقت ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر ہم بات کریں ریجیکشن کی تو بی ٹی سی نے یہاں پر ریجیکٹ کر دیا ہے اپنے ہائی لیول کو اور کیونکہ کل سی ایم ای گیپ کے بعد مارکٹ سارا دن ولٹائل رہی جو کہ کم دیکھنے کو ملتا ہے اب ہماری یہاں پر نظریں اس بات پر بھی ہیں کہ جو جیو پولٹیکل خالات یہاں پر بگر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے درمیان اس کا یہاں پر آج نہیں تو کل یہاں گلے چوبیس سے اٹھالیس گھنٹوں میں کوئی نہ کوئی نیا ریزلٹ دیکھنے کو ملنے والا ہے اپنی پوزیشن کو ساتھ ساتھ کلوز کرتے رہیں اور جتر پروفٹ ملے چاہے وہ انتہائی کم ہو اسے گریب کرتے رہیں اور نئے انیلسس کے ساتھ مارکٹ میں اتریں تاکہ آپ کو ہر مومنٹ کا پتہ ہو اچھا اس کے بعد دوستو میں یہاں پر دیکھ رہا ہوں کہ بی ٹی سی ایک مرتبہ پوری طرح سکسٹی ٹو تھاؤزن کا لو لگا کر اب سلائٹلی تھوڑا سا یہاں پر ریورسل ہو رہا ہے لیکن بی ٹی سی کا والیم ایکسٹریم لی لو ہے نسبت ایتھیریم کے ایتھیریم کا والیم سٹل والٹائل اسے کر سکتا ہے کتنا یہ ہم آگے چل کر کے ڈسکس کریں گے مارکٹ کی طرف ہم آتے ہیں دوستو اور آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کرنٹ پوزیشنز پہلے بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی طرف تو دوستو یہاں پر چائنا کے انفرنس کے اندر رہتے ہوئے ہونگ کونگ نے یہاں پر ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہونگ کونگ تو لیسنز مور کرپٹو ایکسنجز بائی اینڈ آف ایئر اب اینڈ آف ایئر رہے کتنا گیا ہے دوستو اکٹوبر کی آج آٹھ تاریخ چل رہی ہے اور اگلے دو مہینے اور بائیس دنوں کے اندر اندر ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ اور کمپنیز اس میں ان ہوں گی ہونگ کونگ سیکیورٹی اینڈ فیچر کمیشن پلان تو ایشو لیسنز تو سم اوف دا الیون کریپٹو فرم سپینڈنگ ریجسٹریشن ان دا ریجن اچھا یہ الیون کمپنیز کون سی ہیں دوستو جو پہلے سے ہی اپنی درخواستیں دے چکی ہوئی ہیں اس کے اندر اور بھی ایکسنجز ہو سکتی ہیں جیسے کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارے یوز کے اندر بھی ہوں ٹھیک ہے لیکن انہوں نے وہاں پر درخواست دے رکھی ہو اور ظاہری بات ہے جب ہونگ کونگ جیسی جگہ جو اکائنڈ آف دبائی کی شکل اختیار کرتا ہے اور اسی طرح کا ہی ماحول اپنے ویور کو یہاں پر پروائیڈ کرتا ہے اس کے اعتبار سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہاں کی ایسی سی کا سیکیورٹی فیچر کمیشن لگا لیں یا ایس ایف سی لگا لیں یہ دونوں ایک جیسی ہیں ان کا ورک اپنی اپنی ریجن میں سیم ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پوزیٹیو نیوز ہے اس مارکٹ کے حوالے سے اور ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ بہرین میں بھی ایک بڑی آپ مومنٹم ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے نیشنل بینک آف بہرین رول آؤٹ اٹس فرس بیٹکوائن انویسمنٹ فنڈ اچھا اب پہلے تو آپ کو میں یہ بتا دوں کہ یہ ابھی عوام کے لیے انہوں نے یہ بات نہیں کی یہ ہے ممالک کے اندرمیان یعنی کہ بہرین قویت امان قطر سعودی عربیا اور یونائٹڈ ارب ایمارٹس یہ مل کے ایک ایسا یہاں پہ کوپریشن کریں گے دوستو میڈل ایس یعنی کہ گلف کو لے کر کہ آنے والے دنوں میں ان کے میوچل فنڈ اس کے اندر آپ کو دیکھنے کو ملیں گے اکارڈنگ تو دا لوکل میڈیا ریپورٹ دا فنڈ واس ڈیویلپٹ پارٹنرشپ ویڈیجیٹل ایسٹ فرم اے آر پی ڈیجیٹل دا انویسمنٹ ویکل ویڈ آفر انویسٹر ایکس پوئیر آف دا بیٹکوائن گینز کیپ اور پری ڈیفائیڈ دیرز ہولد ہنڈر پرسنٹ لوز پروٹیکشن آن دا آدھر سائیڈ اچھا اب ان کا ساروں کا مل کے کام یہ ہوگا کہ جو اس کے اندر لوز کا جو میکسیمم یہاں پہ ریشو پائی جاتی ہے اس کو سو فیصد پروٹیکشن پروائیڈ کی جائے اور اس کا انفرسٹرکچر اتنا مضبوط کر دیا جائے کہ جو لیوریجنگ ہے اور ایکسپرٹیز جو ہیں وہ ڈیجیجل ایسٹس کے وہ اسے مل کر کے اور زیادہ فائدہ مان بنائیں ان کی عوام کے لیے تو جب ان ممالک کے اندر کوئی بات تیہ ہو جائے گی یعنی کہ جسے ہم شوٹلی گلف بولتے ہیں امید ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ گلف میں کون کون سے کنٹری آتے ہیں تو یہ جب آپس میں یہ چیزیں ڈیسائیڈ کر بیٹھیں گے تو اس کے بعد پھر عوام کے لیے یہ چیزیں پیش کی جا سکتی ہیں کہنا ہے عبداللہ کانو کا جو کو فاؤنڈر ہیں اینڈ کو سی ای او ہیں اے آر پی ڈیجیٹل کے ٹھیک ہے جی تو یہ چیزیں بڑی اہم ہیں گلف کے اندر دوستو کرپٹو مارکٹ کا مکمل طور پر آ جانا اور اس کا فنڈز کے اندر ڈیویلپ ہوکے انٹر ہونا یہ تقریبا وہاں کے رہائشی جو پاکستان سے جڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں ان کو بھی ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے اچھا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑیں ایسے ہمارے بہت سے ویورز ہیں بہت سے ویورز جو یو اے ای اور دبائی یعنی کہ یہ گلف کے کنٹریز کے اندر جوب کے حوالے سے جاتے ہیں ان کے سوالات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ اسمان بھائی آپ ہمارے لیے بھی کچھ یہاں پر کوئی کونٹنٹ اپلوڈ کیا کریں ٹھیک ہے تو ہم آپ کے گروپ وغیرہ کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو دوستو میں تو یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اگر آپ ہمارا گروپ جوائن کرنا چاہتے ہیں جو صرف وصرف ڈسکورڈ پہ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا نہ تو کوئی ٹیلیگرام پہ گروپ ہے نہ ووٹس ایپ کے اوپر صرف ڈسکورڈ پہ ہے جس میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو لنک جو ہے ای میل کا ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ آپ ای میل کریں گے تو آپ گروپ میں انٹر ہو سکتے ہیں ایسے ہمارے تمام دوست جو اپنے بال بچوں کے لیے محنت کرنے جاتے ہیں گلف کے اندر ہم انشاءاللہ پورا 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 سپورٹ کریں گے اور ایون آنے والے دنوں میں مزید آپ کے لیے کونٹنٹ دوستو مارکٹ میں لے کے آئیں گے بھی آپ دوستو کو سب کو بہت بہت یہ مبارک ہو کہ گلف جیسے کنٹریز بٹکوائن کو لے کر اب سے اپ ڈیٹ چیزیں آپ کے لیے کرتے چلے جا رہے ہیں نسبت دوسرے کنٹریز کے تو بڑھتے ہیں مارکٹ کی طرف سو گائز نوو بھی آر ان دا مارکٹ ٹھیک ہے اور یہاں پر میں بٹکوائن اور ایتھیریم کی جو ڈسکشن ہے وہ لاسٹ میں کروں گا آغاز کرتے ہیں بی این بی سے ٹھیک ہے جی تو بی این بی کی ہماری سپورٹ تھی فائی فائی ایٹ اور دستنس تھی فائی سیونٹی فور کی بی این بی نے اس درمیان ہمیں سب سے بڑا لو دیا ہے دوستو فائی سکسٹی ٹو کا اور یہ دس ڈالر کی کمی تھی اب آپ اندازہ کر لیں کہ ہماری سپورٹ تھی فائی فائی ایٹ کی بی این بی نے لو دیا فائی سکسٹی ٹو کا ہم نے اپنی سپورٹ کو ہنڈر پرسن یوٹیلائز کیا اور سپورٹ کو یوٹیلائز کرنے کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کلوزسٹ ون میں انٹری لے لیتے ہیں ہائی رہا اس کے بعد دوستو پانچ سو اکتر کا تو ہم نے اس میں ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کی ٹھیک ہے باسٹ کے حساب سے اگر ہم دیکھیں تو نو ڈالر کی یہ ٹریڈ تھی نیکس ٹیل وار کے لیے یہاں پر بی این بی کی جو سپورٹ ہوگی دوستو وہ ہے فائف فائف نائن اور میکس ریزسٹنس فائف سیونٹی ٹو سولانہ پہ آتے ہیں دوستو سولانہ کی ہماری سپورٹ تھی وان فورٹی وان پوائنٹ فٹی اور ریزسٹنس وان فورٹی ایٹ پوائنٹ سکٹی تو سولانہ نے دوستو پہلے پہل تو ڈائریکٹ لی وان فورٹی ٹو کا لو دیا ہماری سپورٹ جو ہے وہ سو فیصد یوٹلائز ہوئی ہائی رہا وان فورٹی تھری پوائنٹ نائنٹی کا تو تقریباً پونے دو ڈالر کی یہ ٹریڈ ہم جنویٹ کر چکے ہیں نیکس ٹوالوار کے لیے یہاں پر سولانہ کی جو میجر سپورٹ ہے وہ وان فورٹی ہے اگر وان فورٹی ٹوٹتا ہے تو اس کے بعد وان تھرٹی سکس کی ایک خوب جاگ جائے گی البتہ وان فورٹی پہ آپ کونسٹریٹ کریں میکس رزسٹس رہے گی وان فورٹی فائی پوائنٹ سکسٹی اب آتے ہیں دوستو ایکس آر پی پہ آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ ہماری جو مین سپورٹ ہے وہ پوائنٹ ففٹی فور ہنڈرڈ اگر ہم اسے بریک کرتے ہیں تو ہم لو دیکھیں گے پوائنٹ ففٹی تھری تھرٹی کا ہنڈرڈ پرسن اور ایکس آر پی نے ہمیں جو لو پروائیڈ کیا ہے وہ ہے پوائنٹ ففٹی ٹو فورٹی سکس کا سٹل میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایکس آر پی پوائنٹ ففٹی تھری ہنڈرڈ کو اگلے پنت ٹالیس منٹ منٹ میں رسی اچیب کرنے میں ناکام ہو گیا تو دوستو یاد رکھے گا یہ پھر دوبارہ پوائنٹ ففٹی کے دوار سے تو ہم ٹون کے اندر ایک تھوڑی سی پروفٹ میں ہے آپ پانچ اریا پچیس سو تیس میں ایکز لے سکتے ہیں چین لنگ دوستو بھی یہاں پر ٹوٹ رہا ہے ٹھیک ہے 11.30 کی ہمارے پاس فرس ہولڈنگ ہے اب ہم اسے کریں گے ہولڈ اور آتے ہیں دوستو بی سی ایچ پہ ہماری سپورٹ تھی 318 کی اور ریزیسٹر 331 کی بی سی ایچ نے ہمیں جو سب سے بڑا لو پروائیڈ کیا دوستو وہ تھا 321 کا ہائی رہا 324 شاری یا پچاس کا ساڑھے چار ڈالر کی ہم نے بی سی ایچ میں ٹریڈ جس کسی کی بھی کل ایچ باقی رہ گئی تھی 4 یا 10 کی ان کو مل چکی ہے ٹریڈ اب میں سمجھتا ہوں کہ پول کا ڈوڑ کی سپورٹ کے اندر رہتے ہوگی وہ چار ڈالر کی ہی ہے تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھ ٹوڑا سوئی گیا تھوڑی دیر کے لیے 1.96 پہ اگر یہ 2.05 پہ اپنی آج ریزسٹنس کمپلیٹ کر لیتا ہے تو سوئی آسانی سے 2.10 15 کا ہائی پروائیٹ کر سکتا ہے گلف کنٹری کے حوالے سے دوستو میں نے سٹارٹ میں بات کی تھی یہاں پر پھر میں آپ کو بتاتا چلو ان کے بہت سے جن کا امبار لگا ہوا ہے جو پوچھتے ہیں کہ ہم گلف میں رہتے ہیں تو ہم کون سی ایکس چینج کریں تو دوستو سب ایکس چینج جس جو اچھی ہیں ان کے لنک آپ کو ہماری ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ انہیں کلک کر کے اپنی اپنا اکاؤنڈ بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کے پاس ڈاکیمنٹ مجود نہیں ہیں یا رینیو ہونے والا ہے تو آپ کوئن ڈبلیو ایکس چینج کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں دن ادر وائز روٹین میں جو بیسٹ ایکس میں سمجھتا ہوں کہ بیٹ مچ بیٹر دن ادر اور اگر ورکنگ کی بات کریں تو وہ بھی کافی بیتر ہے اب آتے ہیں اپٹس پہ اپٹس کی دوستو ہماری سپورٹ تھی ایٹ موائٹ فیفٹی فائیف کی اپٹس نے ہمیں یہاں پر لو پروائیڈ کیا ایٹ موائٹ فیفٹی فائیف تھی ٹھیک ہے اور لو ہم نے دیکھا ایٹ موائٹ سکی تھری کا تو یہ کل ملا کر دس سنٹ کا گیپ نہیں ہے یاد رکھئے گا ہمارے ویورز بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر دس سنٹ سے نیچے کا گیپ ہو تو ہم اچیو کر لیتے ہیں نیکس تشاریہ دس ہماری انٹری تھی جو کہ ہو چکی ہے تو گائز میں آج کی ویڈیو میں سپیشلی جو گلف میں ہمارے دوست رہتے ہیں ان کے لئے بار بار میں اسی لئے ذکر کر رہا ہوں کہ ان کے questions کا ایک اخیر ہو گئی تھی اور ان میں سے کئی دوستوں کا یہ کہنا تھا کہ آپ بھئی آپ ریپلائے نہیں کرتے ٹھیک ہے تو دوستو بات یہ ہے کہ ایڈمن ہزاروں دوستوں کو یہاں پر ریپلائے کرتا ہے اگر ایک آدھ کا رہ جائے تو اس کے لئے میں آپ سے پیش کی جو کہ ہم معذرت کر لیتا ہوں لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ گلف میں رہنے والے تمام دوستوں کے لیے میں کوئی نہ کوئی نہ کوئی یہاں پر کونٹینٹ کوئی نہ کوئی آپشن یہاں پر لے کے آتا رہوں گا اور اگر میرا گلف میں خود آنا ہوتا ہے تو انشاءاللہ آپ سب کے ساتھ گیٹ ٹوگیدر بھی ہوگا ٹھیک ہے تو فیلال ابھی تھا ٹوگن ہے سپورٹ کے اندر رہتے ہوئے اور لاسٹ میں آئیں گے ہم ڈوگ وید ہیٹ پہ دوستو یہاں پہ اپنی پوزیشن دوسل سلسل ڈروپ کر رہا ہے اگر اگر اگلے 45 منٹ میں ٹو پائنٹ ففٹی کو کروس نہیں کرتا تو مزید اس میں بارہ سینٹ کی آپ کو کمی دیکھنے کو ملے گی دوستو یہاں پر کچھ ٹوکن ایسے ہیں جو ٹوپ ففٹی کے اندر دوبارہ اینٹر ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو میں ان کو بہت جلد آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں رون کوئن دوستو کل سے لے کے اب تک 25 سینٹ ڈروپ کر گیا ہے یہ میں آپ کے ساتھ انیلسس میں ایڈ کر چکا ہوں بہت جلد آپ کو اس کی اپ ہوں گے اس میں 1.04 سے 1.08 کے درمیان ہمیں یہاں پر ٹریڈ پروائیڈ کر سکتا ہے اب آتے ہیں دوستو لاسٹ میں ٹیا کے اوپر ٹیا مسلسل یہاں پر ڈروپ ہو رہا ہے اور اس کی بھی یہاں پر سپورٹ پانچ ڈالر کی ہی رہے گی اب آرتے ہیں بی ٹی سی پر زیادہ وقت گدارا اور اب ہمیں ٹوٹل لو دے چکی ہے 62 ہزار کا تو ہم نے تیرہ سو کا جو لو دیکھا تھا اب اس میں جس تھری ہنڈر کی ریکوری ہوئی ہے تو دوستو اگر ہونے والا ہے سکسٹی ٹو ٹاؤزن ایٹ ففٹی سے یہاں پر ہمیں فورٹی فائی منٹ کی ریزسٹرز اگر ملی تو ہم ترہی سٹھ دار پانچ سو تک جائیں گے ورنہ مارکٹ یوں ہی رہے گی منڈلاتی والیم آنے والے ہیں دوستو آج آج اتفاق سے مورننگ میں والیم رسیب نہیں ہوئے تو آگے چل کر والیم رسیب ہوں گے اور ابھی ہم دوستو جو ہیلپفول ٹوکن دیکھ رہے ہیں وہ ہے یونی سویپ اور اپی ٹی بڑھتے ہیں ایتھریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ایتھریم کا والیم دوستو بی ٹی سی کی نسبت بہت بہتر لیکن پھر بھی ویسی پرفارمس دیکھنے کو نہیں مل رہی کل رات کو ہم نے 2438 کو ڈسکس کیا تھا اور آپ کو سی زون بتائی گئی تھی 2465 2470 ایسا نہیں ہو سکا مارکٹ 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 میں 2457 سے آگے جا ہی نہیں سکی اور بری طرح کر گئی اب جو لیول میں نے آپ بتایا ہوتا 2465 اور 2470 وہ تچ ہی نہیں ہوا تو رزیسٹرز کہاں سے ملنی تو لہذا مارکٹ نے ہمیں لو پروائیڈ کیا 2400 2403 کا 2403 اچھی بات ہے کہ مارکٹ نے 2400 کو پروٹیکٹ کیا البتہ کوارٹر تو اپنا توڑ ہی چکی ہے اینیوی اب آگے بڑھتے ہیں دوستو سٹل مارکٹ کوئی ایتھیریم کی کوئی سیف زون میں نہیں کھڑی 2445 سے پہلے تو دوستو یہ مارکٹ کچھ بہتر نہیں بہتر نہیں لانے والی 2445 سے 2465 اس کی سٹرونگر زون کاؤنٹ ہوگی ابھی ہم یہاں پر دوستو ایک بلش کینڈل دیکھ 2380 تک لو دکھا سکتی ہے ریورسل کے لئے وہی پرائز جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ سٹرونگ ہیں ہمارے لئے یہاں پر آنڈو کور اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ